رام رام سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ہریانہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سنگھ ایک بار پھر چناؤ سے پہلے کچھ ایسا محول بن رہا جس کو کہا جا رہا ہے کہ کسان یا تو ناراض ہیں یا پھر محول بنانے کی کوشش کچھ کسان نیتا کر رہے ایم ایس پی گارنٹی قانون سوامی ناثر آیوک کے ریپورٹ سمیت بارہ مانگوں کو لے کر کسانوں نے پھر سے ہنکار بھر دی ہے کسانوں کی اور سے تیرہ فروری کو دلی کوچھ کا اعلان کر دیا گیا بقاعدہ اس کے لیے گوہانا اور خرکھوڑا میں ٹریکٹر یاترہ کا ریحلسل کیا گیا دلی کے جنتر منتر پر ایک جھٹ ہونے کا آوہان کسان سنگٹھنوں کی طرف سے کیا گیا ہے کسان نتاؤں کا کہنا ہے کہ اس بار پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اندر سرکار کورپوریٹ کی دباؤ میں آ کر وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے ایک بار آندولن کی تیاری ایم ایس پی گارنٹی کانون کو لے کر آندولن اس میں کوئے اور مانگے بھی ہیں سوامناثن ریپورٹ لاغو کرنے سمیت کل بارہ مانگے ہیں جس کو لے کر کسان سنگٹھن ایک بار پھر سے ایک جھٹ ہونے لگے ہیں اور تیرہ فروری کو دلی کوچھ کرنے کی تیاری سے پہلے بقاعدہ ٹریکٹر کے ذریعے ریحلسل بھی کیا گیا دلی کے جنتر منتر پر اکٹھا ہونے کی بات کہہ رہے ہیں کسان اور یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے سونی پت میں ٹریکٹر یاترہ کا ریحلسل کیا گیا اور کسانوں نے سنکیت دیا کہ اس بار جو سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے بینا وعدہ پورا کرائے ہم واپس نہیں لوٹیں گے گوانا خرخودہ میں بھی ٹریکٹر یاترہ نکالی گئی تو یہ کچھ مانگے ہیں ایم ایس پی گارنٹی قانون کو لے کر سوامی ناثن آئیو کے ریپورٹ کو لاغو کرنے سمیت بارہ مانگے ہیں جس کو لے کر تیاری کر رہا ہے کسان کہ ایک بار پھر سے آندولن ہوگا حالانکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا کہ درسل یہ چناوی سال ہے اس چناوی سال میں جہاں سرکاریں کسانوں کے لیے بجٹ میں کئی پراؤدھان لے کر آتی ہیں تو کسان بھی اس محول کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بیچ میں ان کو لگتا ہے کہ شاید چناوی سور میں ان کی بات کو مان لیا جائے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کوئی نئی مانگ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا جو پردرشن ہے یا آندولن ہے اس کا مقصد کسی پر دباؤ بنانا ہے ہم تو اپنے بھلے کے لیے جو سرکار نے خود وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرانے کی صرف یاد دلا رہے ہیں تو گوانا خرکودہ میں ٹریکٹر یاترہ نکال کر کے ریحلسل کرنے کے بعد یہ سنکیت دیا گیا ہے کہ اس بار جو آندولن ہوگا بڑا ہوگا پوری دیش کے کسان یہاں پر اکتریت ہوں گے حالانکہ کسان سنگٹنوں میں بھی کچھ بٹوارہ سا دکھائی دیتا ہے کئی کسان نیتا جو اس کے پہلے آندولن کا پرتنگلت تو کر چکے ہیں جب ان سے ہماری چرچہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آندولن میں نہیں ہیں یعنی جو کسان آندولن کو لے کر ایک جھوٹا کی بات کہی جاتی ہے وہاں پر آپسی بٹوارہ بھی دکھائی دیتا ہے اسی لئے سرکار کے پاس موقع آتا ہے سرکار کہتی ہے کہ دراصل یہ ساری چیزیں صرف چنانوی دباؤ بنانے کے لیے مزدور بھائیوں کو نرے گا میں کے تحت سال میں دو سو دن روزگار اور ساتھ سو دن روزگار اور منرے گا کو کھیتی کے ساتھ جوڑا جائے ان تمام ایسی بارہ مانگوں کو لے کے جس میں آدیواسیوں کی بھی مانگ ہے پانچھویں سوچی واری تو ان تمام مانگوں کو لے کے تیرہ فروری کو ایتھی آسک دلی کو چھونے جا رہا ہے تین بارٹر پی کر دیے گئے ہیں شمبو بارٹر ہے جو امبالے پہ ہے جو کھنوری بارٹر ہے جین سائیڈ ہے اور جو ٹپواری بارٹر ہے وہ سرسا واری سائیڈ ہے نیتا کو سنا انہوں نے کہا کہ بارڈر کو ایک بار پھر سے ہم سیل کریں گے یا آگے بڑھیں گے لیکن مقصد ہے جنتر منتر پہنچنا اور جنتر منتر پر جا کر ہم پردرشن کریں گے اور پردرشن کرنا ہمارا ادھکار ہے کیونکہ جو مانگے ہم لے کر اس وقت آندولن کی تیاری کر رہے یہ پرانی لمبت مانگے ہیں یہ کوئی نئی مانگ اچانک سے نہیں آئی ہے وہ چاہے سوامیناتھن آیوک کے رپورٹ کو لاغو کرنے کی بات ہو جو کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا اور موجودہ سرکار کہتی بھی ہے کہ ہم نے پوری تو نہیں لیکن پچاس فیس دیوس میں سے جو مانگے تھی وہ مان بھی لی ہیں لیکن ایم ایس پی گارنٹی قانون کو لے کر سب سے زیادہ پینچ فسا ہوا ہے اور کسان اسی کو لے کر آندولن رتھ ہیں کسانوں کا سیدھا سیدھا یہ ترک ہے کہ ہم نے جو مانگ رکھی ہے ہمیں آندولن کے لیے پھر سے مجبور ہونا پڑا کیونکہ جب پچھلا ہم نے آندولن کیا اس وقت سرکار نے ہماری مانگوں کو مانا اور کہا کہ اسے جلد ہم لاغو بھی کریں گے لیکن پھر سے لمبا وقت گزر گیا کئی مہینے گزر گئے لیکن ابھی تک فیلحال کوئی مانگ پوری نہیں ہوئی ہے برحال اب سوال اس بات کا ہے کہ چنانوی سال میں کیا پھر سے آندولن کی تیاری ہے کسانوں کی ہنکار کیا کرے گی سرکار یہ بھی سوال ہے ایم ایس پی گارنٹی قانون میں اڑچن آخر کہاں پر ہے جب سرکار بھی کہتی ہے کہ ہم نے ایم ایس پی کئی فصلوں کے لیے لاغو بھی کر دیا چنانو سے پہلے کیا دباؤ ڈالنے کی کوئی منشاہ ہے یہ آروب بھی کسان نتاؤں پر لگتا ہے کہ وہ دباؤ کی راجنیتی کر رہے ہمارے ساتھ کچھ خاص میمانوں سے میں آپ کو تارف کراتا ہوں چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں پریمین اترے ہیں بی جے پی کے پروکتہ بہت سواگت ہے پریمین اترے آپ کا سوریش روڈ ہیں کانگرس کی طرف سے بہت سواگت ہے سوریش روڈ آپ کا امندیپ کیسری ہیں انہی لوگ کے پروکتہ ہمارے ساتھ بہت سواگت ہے مندیپ آپ کا اور کسان نتا بیمار ساتھ بہت جلدی جڑ جائیں گے شروعات اترے صاحب میں آپ سے یہ کر رہا ہوں ایک بار پھر سے آندولن کی تیاری ہے ریالسل ہو چکا ہے اب تیرہ تاریخ کو جنتر مرتب پر پردرشن ہوگا دیکھ اترل بھائی جیسا کہ آپ نے بھی شروعاتی پیکٹ میں کہا کہ چناوی ورش ہے دباؤ بنانے کی کوشش ہے اور یہ بات ہم دیکھ بھی چکے آپ کو دھیان ہوگا جب پانچ راجیوں میں چناو تھے اتر پردیش میں چناو تھے اس وقت باقاعدہ کچھ کسان نتاؤں کے بیان آگئے تھے چناو کے نتیجے آنے کے بعد کیونکہ جب چناو کے نتیجے آئے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا مینڈٹ ملا تو کسان نتاؤں نے بیان دیئے کہ ہم نے تو پچھ تیار کر دی تھی کہ اکھلیش یادو نے صحیح بیٹنگ نہیں کی تو ہمارا کیا توش ہے اور یہ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ اس چناو کے پہلے اور اس چناو کے دوران جو کسان اندولن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس وقت چل رہا تھا اس کسان اندولن کے دوران بہت بڑی بڑی باتیں کہیں گئی یہ سب ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرے شبد نہیں ہے یہ اس وقت اندولن کے اندر جو کسان نتا لیڈ کر رہے تھے یہ ان کے بیان تو اس بات سے ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میں ہریانہ کے سندو میں جو بات کرتا ہوں دیکھ یہ جس راچہ کے اندر دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار تیس تک چوون ایسی یوزنائیں بنائے گی جو کسانوں کے ہت میں جن کا لاب ہمارے پردیش کے کسان بھائیوں کو مل رہا ہے اسی لیے ہمارے پردیش کا کسان سرکار کے کام سے خوش ہے پرسن ہے اور لگاتار کسان یہ بات گاہے بگائے اپنے چناب جب کوئی آتا ہے اس میں بتاتا بھی ہے اپنی ووٹ کاسٹ کرتے لیکن ٹھیک ہے کچھ لوگ اپنی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ دباؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پریاس بھی رہتے ہیں لیکن جب ہم ہریانہ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس راجعے کے کسانوں کو اگر ان کی فصل خراب ہو جائے جہاں پہلے چھ ہزار ورطمان سرکار نے مکہ منتری منوہرلال جہاں پہلے کی سرکاریں کسانوں کو فصل خراب ہونے پہ جو معاوضہ دیتی تھی انیس سو چھاسٹ سے لے کے دو ہزار چودہ تک کی بات کرنا ہوں عطل بھائی سبی سرکاروں کے معاوضے کو جھوڑ لیں اور اکیلے مکہ منتری منوہرلال کے دوارہ دیئے گئے معاوضے کو جھوڑ لیں تب بھی پہلے کی سرکاروں کا معاوضہ اسپاس نہیں بیٹھتا گیارہ ہزار کرون روپے سے زیادہ کا معاوضہ مکہ منتری منوہرلال کسان بھائیوں کو ان کی فصل کی خراب ہونے پہ کیونکہ مکہ منتری منوہرلال کا بڑا سپسٹ کہنا ہے کہ کسان کی کھیتی جوکھن فری ہو اس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے اسی لیے مکہ منتری منوہرلال یوزنہ لے کے آئے تھے آپ کو جان ہوگا بھاوانتر بھرپائی یوزنہ کہ کسان کی کھیتی کو جوکھن فری کرنا ہے اور جس طرح سے یہ الگ الگ یوزنہ علاقے پردیش کے کسانوں کے ہتنے کام کرنا شروع کیا مکہ منتری منوہرلال نے اس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج ہریانہ پردیش کا کسان سشکت ہے مضبوط ہے اور وہ سب چیزیں چاہے ہم کسان سممان ندی کی بات کریں جو ہم کسانوں کے جو کریشی اپکرن ہیں کریشی اپکرنوں پہ سبسیڑی دی جائے تاکہ جو کسان نئے اپکرن جو نیو ٹیکنولوجی ہے اس کے ساتھ کھیتی نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بھی نئے اپکرن کھیت سکے اور اپنی کھیتی کو اور آگے بڑھا سکے اپنی اوبغز کی جو ہیلڈ ہے اس کو اور بڑھا سکے ایسی یوزنا مکھے منتری منوحرلال ہریانہ پردیش میں لاتے ہیں لگ بگ 80% تک سبسیڑی کسان بھائیوں کو ڈریپ ایگیشن پہ دینا شروع کرتے ہیں ٹویکٹر کے اوپر 50% سبسیڑی دینا شروع کرتے ہیں کسان کی فصل ایم ایس پی پہ کھریدی جائے مکھے منتری منوحرلال یہ تو سنیچیت کرتے ہی ہیں لیکن دھان اور گہہوں کے علاوہ کیونکہ پہلے جیسے سرکاروں میں ہوتا ہے اور کمدر کھریدتا ہے دھان اور گہہوں ہم تب جاتے ہیں مکھے منتری منوحرلال نے ہریانہ پردیش کے کسان کے لیے دھان اور گہہوں کے علاوہ انہیں 12 فصلے ایم ایس پی پہ کھریدنے کا جو پرافدان کیا ایم ایس پی کا جو لاب دینا شروع کیا وہ لاب ہمارے پردیش کا کسان اٹھا رہا ہے اچھی بات ہے جو سرکار کے اچھے کام ہیں اس کو وپکش بھی سراتا ہے کسان بھی سراتے ہیں سوال اس بات کہنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے شروعاتی دور میں کہا کہ چنانوی سال ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگ کہتے ہیں میں نے کسان نتاؤں کو اور وپکش کو بتا دیا دوسرا جو آپ کہہ رہا ہے کہ ہریانہ کا کسان تو یہ ایک خرکھوڑا گوہانہ میں جو پردرشن چل رہا تھا یا ریحلسل ہوا ہے پردرشن کے لیے تیاری ہو رہی یہ کہاں کی کسان ہے دیکھیں وہی بات میں نے اطلبہ آئی کہی کہ جو آپ نے شروعاتی پیکیز میں ذکر کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں شبت آپ کی میں اسی کو دورہ رہا ہوں جو آپ نے ذکر کیا کہ چنانوی ورش میں کچھ لوگ دباؤ بنانے کا پریاس کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی رازنیتی چنکانے کا پریاس کرتے ہیں دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہے کہ وہ دباؤ بنا رہے ہیں کچھ ایسے ہے جن کو چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اپنی رازنیتی بھی چلانی ہوتی ہے تو کہی نہ کہیں کسی طرح کا ایسا اندولن کا پراروب پڑا کرو کسان بھائیوں کو برگلانے کا پریاس کرو اس طرح کے پریاس ہوتے ہیں اس بات سے میں انکار نہیں کرتا اور میں تو ادھارن دے کے بول رہا ہوں کہ جس وقت پات راجیوں کے چنان تھے اس کے بعد تو خود کسان نیتاؤ نے اپنے بیانوں سے سپسٹ کر دیا تھا کہ کیا ہو رہا تھا تیش کے اندر اس وم کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پکتیار کر دی تھی اب اکھیلیس یادو نے صحیح بیٹنگ نہیں کی تو ہمارا دوش تو نہیں ہے تو یہ بیان بھی کسان نیتاؤ کے میرے بیان نہیں ہے تو میں نے کیول آپ کے شبدوں کو وہاں پہ یوں کیا لیکن میں جو بات ابی منیو کو ہارڈ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کسان نیتاؤ ابی منیو پرمینترے صاحب کو آپ نے سن لیا کہ نہ صرف کندھ سرکار کی پہل کسانوں کے لیے پردیش سرکار کی پہل کسانوں کے لیے مس پی سے لے کر تمام سویدھائیں بھی کسانوں کو دیا گیا سبسیڈی بھی دیا گیا موٹیویٹ بھی کیا گیا کہ صرف دھان گہوں تک نہیں رہیے اور بھی کھیتی آپ کریے ہو چاہے بھاگوانی ہو ہو چاہے پھلوں کی سکھیتی ہو اس کے لیے بھی سرکار نے موٹیویٹ کیا مد سپالن کے لیے موٹیویٹ کیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا یا بہت کچھ کر دیا یا ان دونوں کے بیچ میں کچھ تو کیا ہوگا دیکھئے اطول جی جو سب سے میتوپرن بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تو پروین جی سے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروین جی جو آپ کے پورو پردیش دیکش ہیں جن کو آپ نے چار سال جن کی سیوائیں لے کے ان کو اگنی ویر بنا دیا ماننی اوپرکاس دنکڑ جی وہ دو ازار چودہ سے پہلے پڑتا اتار کے پردرشن کرتے تھے کہ بھائی سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ لاغو ہونی چاہیے سوامی ناثن آئیو سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کو لاغو نہیں کر سکتے ہمارا بجٹ بگڑ جائے گا تو بھئی جو دو ازار چودہ سے پہلے آپ سویم کہتے تھے ماننی پردان منتری جی کا بھاشن ہے دو ازار چودہ کے چناؤں سے پہلے ازاری باگ کی سبہ میں ماننی پردان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پردان منتری بنا تو سی ٹو پلس ٹھپٹی پرسنٹ فرمولے کے نزار پسلوں کا امیس پی دوں گا اس میں آپ کا خاد کا خرچہ بیج کا خرچہ دوائیوں کا خرچہ آپ کا جمین کا ٹھیکہ اس میں جوڑا جائے گا آپ کے جو ٹریکٹر ہیرو کلٹیویٹر کے جو قیمت کم ہوگی وہ آپ کو جوڑی جائے گی ایسے پردان منتری جی بھاشن دے رہے تھے اس سمیں لیکن چوبیس آگے آپ نے سوامی ناثن آیو کی ریپورٹ لاغو کیوں نہیں کی ایک بات دوسری بات بھئی آپ کی سرکار نے ہی سنسد میں یہ جواب دیا کہ دو ازار چودہ سے لے کے دو ازار پائیس تک بڑے بڑے کورپریٹ ہاؤسیز کا چودہ لاکھ چھپن ازار دو سو چھپنیس کروڑ روپیہ این پی اے کیا گیا اب کسانوں کے اوپر مزدوروں کے اوپر جو کرجہ ہے وہ کسان اور مزدور کی کمی سے نہیں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ لگاتار جو سرکارے رہی چاہے کانگریس کی سرکار ہو چاہے بی جے پی کی سرکار ہو یا کسی انے کی سرکار ہو انہوں نے کسانوں کو اپنی فصلوں کے اچیت قیمت نہیں دی اس لیے کسان کرجدار ہوتا چلا گیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کرج معافی نہیں ہمیں کرج مختی چاہیے تو آپ ان مددوں کو ایڈریس کیجئے نا دیکھئے ہمیں نہ کوئی چناؤ لڑنا نہ ہم نے پہلے لڑا نہ ہم نے آگے لڑنا نہ ہم نے آج لڑنا آپ ہمارے مددے حل کر دیجئے ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے بھئی آپ دو ازارت ایک بی جے پی ایک بات کہتی ہے کہ بھائی ایک دیش ایک قانون ہونا چاہیے چلو بہت اچھی بات ہے ہم پروین اترے جی سے ایک ہی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اترے صاحب دو جار تیرہ کا ایک کے اندر کا بھومیتی گرین قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسان کی جمین ایکوائرمنٹ ہونے سے پہلے ستر پرسنٹ کسانوں کے لکھت سہمتی لی جائے گی اور سہمتی لینے کس کو ہریانا کی ویدان سبھا میں اس قانون میں بدلاؤ کر دیے آپ نے نیم یہ بنا دیے کہ کوئی کسانوں کی سہمتی نہیں لی جائے گی کوئی کسانوں کلیکٹ ریٹ سے چار بنا مواؤجہ نہیں دیا جائے گا ارے بھائی جب ایک دیش ایک قانون ہونا چاہیے تو آپ نے دو ازار تیرہ کا کیندر کا بھومیتی گرین قانون کیوں بدلا ہریانا پردیش کی جن کا یہ جاننا چاہتی ہے میں جواب دیتا ہوں چھوٹا سا کاؤنٹر اترے صاحب اس کے بعد میں روڑ ساتھ را جاؤں گا میں ایک ایک کر کے ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں اور میں امید کروں گا کہ آپ مجیدوں کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے دیکھے پہلے تو انہوں نے دھنکرٹی کا تکر کیا چار سال سیوائے منیو جی ہمارے دیکش کا پیریڈ تین سال ہوتا ہے چار سال نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہا دھنکرٹ جی نے پردرشن کیا تھا بلکل دھنکرٹ جی نے پردرشن کیا تھا اور دھنکرٹ جی کی ٹیمار تھی اس وقت کہ گےہوں کا بھاو اکیس سو روپے ہونا چاہیے اور آج بائیس سو پچھتر روپے ہے جو وہ اکیس سو مانگ رہے تھے اس وقت دوسرا انہوں نے کہا کہ سی ٹو پلس پچاس پرسینٹ اب مانیو جی کسان نیتا ہے میں امید کر رہا تھا کہ انہوں نے سوامی ناثن ایوکی ریپورٹ کو اچھی طرح سے پڑا ہوگا سوامی ناثن نے تین ریٹ تیہ کیے تھے اے ٹو اے ٹو پلس ایفیل اور سی ٹو سی ٹو پلس ٹی پرزینٹ کوئی ریٹ نہیں سوامی ناثن نے تیہ کیا تھا پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا مانیو جی کو اے ٹو اے ٹو پلس ایفیل سی ٹو اور ہم یہ کہتے ہیں آپ کی سرکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے کے یہ تینکہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچڑ پگڑ جائے گا یہاں پہ بھی گلتی کر رہے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی سوامی ناثن ایوک کی ریپورٹ کو سرکار نے لاغو کرنا شروع کیا حالانکہ کہ ڈاکٹر سوامی ناثن نے خود یہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ سرکار نے میری کوٹ پہ کام کیا انہوں نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اے ٹو پلس ایفیل جو پہلے اے ٹو ہوتا تھا اے ٹو ایفیل جب لاغو کیا وشیہ آیا سی ٹو کا تو اندر سرکار نے کیول یہ کہا تھا کیونکہ سی ٹو میں اندر کیا ہے تو اللہ بھائی سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اے ٹو کوسٹ آف کراپ اس ایفیل میں نے فیملی لیبر اس کو جب سی ٹو بنایا گیا تو اس میں رینٹ آف لینڈ اب بیش بھر کے اندر جمین کا ہر جگہ رینٹ الگ الگ ہے کئی پہ بیس ہزار روپے پرتی اکڑ اور کئی پہ پچاس ہزار روپے اکڑ کئی پہ پیتیس ہزار روپے اکڑ تو وہ پریکٹیکل چیز نہیں چیز کہ پورے دیش میں آپ سی ٹو بنا سکو اس بات کا ذکر کیا تھا یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ بجل بھی کر جائے گا یہاں پہ بھی منی جو اپنے آپ کو پریکٹ کرے اس کے علاوے انہوں نے کہا چودہ ہزار چودہ لاکھ چھپن ہزار کروڑ روپے این پی اے کر دیا ہم نے این پی اے نہیں کیا تھا پورورتی سرکار کے دوارہ کیے گئے کوک رتیا کا نتیجہ یہ ہوا چودہ لاکھ چھپن ہزار کروڑ روپے این پی اے ہوا لیکن موڈی جی نے انسولوینسی ایک قانون بنایا بینکوں نے اپنی ریکاوری شروع کی دس لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ریکاور کر چکی ہے اس این پی اے سے اب تک سرکار اور باقی پہ کام چل رہا ہے یہ بھی ٹھیک کر دیجئے گا اب انہوں نے کہا کہ آپ نے ادھیگرن قانون ان کو شاید جانکاری نہیں ہے ہریانہ سرکار نے مکہ منتری منہورلال نے تو ہریانہ میں بڑا سپسٹ بول دیا کہ سرکار ایکوائر نہیں کرے گی ہم نے ای بھومی ایک پورٹل بنا دیا کسان خود اپنی جمین اس پہ اپلوڈ کرتا ہے جس کو دینی ہوتی ہے وہ اپنا ریت ڈالتا ہے اس کے ساتھ ادھیکاری نیگوشیٹ کرتے ہیں اگر آپس میں کہیں بات چیز سیٹل ہو جاتی ہے تو سرکار اس کی جمین اس کے دام پہ لیتی ہے ہم ادھیگرن ہریانہ میں کرتے نہیں ہیں اب منیو جی اس بات کو بھی سمجھ لی دیئے اب میرا وشہ پھر آجاتا ہے میں نے یہ نہیں کہا اب منیو جی آپ چنان کریں گے لیکن آپ بھی جانتے ہیں آپ نے اس بات کا ذکر اسی لیے کیا کیونکہ آپ کے اس وقت کے کسان اندولن کے نیتا چناؤں میں بھی گئے انہوں نے یہ بیان بھی دیئے کہ ہم نے پچھ تیار کی تھی یہ سب آپ کے نیتاؤں کے دیئے ہوئے بیان ہے جو آپ کے ساتھ میٹھتے تھے کسانوں کے لیے جو کام کیا ہے اس سے پہلے کسی تھی اب دیکھیں یہ بار بار ایک ایم ایس پی کا ذکر لگا تھا وہ تو بتائی چکے انہوں نے تو کہا کہ کسانوں کے اس حال کے لیے وہ چاہے بی جی پی ہو یا اس کے پہلے کانگریس ہو یا باقی انیل کسی اور کی بھی سرکار ملی جولی اگر چلی تو وہ سب کو ذمہ دارہ رہا ہے انہوں نے ستھوڑا نے اسپیسیفک نام لیا چونکہ آپ ستھا میں ہیں ابھی تو ان کی جواب دے ہی بنتی ہے کہ آپ ان کو جواب دے بہرحال اماندیپ کسری بھائی اب منیو کوہر کا خیانہ ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے کسان لڑنا نہیں چاہتا وہ اپنی کھیتی کرنا چاہتا اور اگر کوئی سرکار اس کے لیے کوئی وکل پیدا کرتی ہے تو اس کو مانتا بھی ہے اگر اس کا اس پر لاپ دکھتا ہے لیکن لمبت ہیں پرانی مانگیں ہیں کوئی نئی مانگ نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ مس کمنیکیشن ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے نام پر راجنیتی چمکانے کے لیے بھی نکلو اور ہے بھی اس کو بھی ہم خارج نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہے لیکن اب پھر سے اگر پردرشن ہوگا تو اس کو ہم صرف چناؤ سے جوڑ کر دیکھیں یا کسانوں کو لگتا ہے کہ یہیں اچھت موقع ہے شاید اب مانگ مان لی جائے گی جی اطل پرتاب جی دیکھئے جس پرکار سے کسان اندولن ہوا تھا دوزار بیس کے اندر اور دوزار دیسمبر دوزار اکیس کو کسانوں کے ساتھ جو بھی وائدے کے اندر کی سرکار نے کیے تھے وہ وائدہ خلافی کی گئی ہے یہ کسان سنگٹن ہمارے ساتھی کسان نیتا بیٹھے ہیں انہوں نے بڑے ساف ساف طریقے سے بتایا جو اس سمیں سرکار نے وائدے کیے تھے اسی موجود موجودی سرکار نے کسی اور نے نہیں کہ ہم ان وائدوں پر ایم ایس پی کا گارنٹی کانون بنائیں گے اور بھی بہت ساری مانگے جو بارہ مانگے آپ نے بتائی وہ کسانوں کی پوری کی جائیں گی وہ سرکار پوری نہیں کر رہی انہوں نے سرکار نے پورا نہیں کیا اور لگاتار کسان سنگٹوں نے اپنی بات رکھی ہے الگ الگ مورچوں کے الگ الگ مادیوں کے حساب سے لیکن سرکار کا وہی روئیہ جیسے کریسی کانون کے سمیے تھا وہی روئیہ سرکار کا پھر سے آ گیا ہے اور اطول جی بڑی نا گوھر کرنے والی باتیں میں بڑی ٹیکنیکیلٹی یا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ دونوں ساتھ سی پروکت بتا رہے تھے بہت اچھی سے بہت سیمپل سی بات ہے کریسی پردھان ہمارا دیش ہے کریسی پردھان دیش کے اندر کریسی پردھان دیش کے اندر جہاں پر زیادہ تر آبادی کریسی کے اوپر نرور کرتی ہے اس دیش کے اندر کریسی کے قانون آتے ہیں کیسے آتے ہیں پچھلے درواتے سے آتے ہیں یہ کس پرکار کی سرکار اور سنگٹن ہے بارتی جنتہ پارٹی کا کہ یہ سنکرن سوچ کے آدمی ہیں اور جب لاغو کیے تھے کیا ان کی باتیں تھی تب تو یہ ابھی پروین اتری کم سے کم یہ تو ماننے لگے ہیں کہ وہ کسان سنگٹن ہے یہ تو پہلے ہمارے ساتھی منیو جی کو کسان بھی نہیں مانتے تھے کبھی آتنگوادی کہہ دیا کبھی پاکستان نہیں کہہ دیا کبھی کچھ اور کہہ دیا یہ جو باتیں ہیں یہ کسانوں کو اکسانے والی باتیں ہوتی ہیں اور ان کی جو سوچ ہے حالانکہ وہی پونجی پتیوں کو کورپریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کی سوچ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ تنتر کے اندر لوگ تنتر کا مطلب یہی ہے کہ جو بہو لوگ ہیں کریشی پردان میں جیدہ تر لوگ کریشی پر ندربر کرتے ہیں اگر آپ ان کی ویل فیر کی ان کے کلیان کی باتیں ان کے کلیان کی یوجنہیں نہیں بنائیں گے تو بار بار ان کو نکلنا پڑے گا کوئی بھی ورگ ہو کھالی کسان نہیں کوئی بھی ورگ اپنا کام چھوڑ کر کر کے اندولنبی نہیں جانا چاہتا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اتول جی آپ ہیں میں ہوئی بھی ہے اگر کوئی ورگ بار بار اندولنبت ہو رہا ہے تو ان کی سمسے بھی بہت بڑی ہیں اور اس دیش کے اندر میں ایک اور بتا دوں اتنی زیادہ دیکھئے بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو آپ نے پیکیج میں بتایا کہ یہ یوجنہ بھارتی جنتہ پارٹی کسان سممان نیدھی یوجنہ ہے وہ سولہ روپے پچاس پیسے پرتی دن سممان دے رہی ہے کسان کو سولہ روپے پچاس پیسے آج دو ہزار چوبیس چل رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کتنا زیادہ سممان ہے کسان کے اور اس کے بعد دوسری بات میں آپ جانکاری کے لیے یہ ورلڈ لیبر اورگنائزیشن کے ڈاٹے ہیں بار بار سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم وکسد دیش کے اور بڑھ رہے ہیں جب کی ہندوستان کے اندر جو کسانی کا لیبر جو لیبر ہے جو کسان کے اندر مجدور جا رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے یہ کبھی وکسد رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے لوگوں کو جو سب سے کم مجدوری ملتی ہے مجبوری کے اندر وہ بھی چننا پڑ رہا ہے کسانی کو اور یہ گھاٹے کا سودہ انہوں نے بنا دی آپ سعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پروین اترے جی یہ بتا دیں کہ ایک بھی دانہ مکہ کا حریانہ پردیش کی سرکار نے کرید داؤ یہ کس پرکار کا پروتسان ہے یہ اول جلول باتیں ہیں جو سمجھ سے پرے ہیں ایک طرف تو آپ کسان کو پروتسان کر رہے ہیں کہ یہ دھان مت لگائیے پانی بچائیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک بھی دھانہ مکہ کا نہیں کریتے آپ اور کسان آج مانگ کیا رہا ہے اترل جی سیمپل سی بات جو سرکار ہر سیزن میں چھاپتی ہے اگر آپ سے کوئی کہے کہ تنخہ آپ کو نہیں ملے گی آپ تنخہ کے ساتھ جو آپ کا قرار ہوا تھا کمپنی کے ساتھ کمپنی آپ کو نہیں دے گی آپ کو اس کے بجائے آدھی تنخہ دے گی اور آپ کو رہے ہے کہ جو آپ ہر سیزن میں چھاپتے ہیں وہ ہی دے دی بس ہمیں آپ کی فالتو کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے اطل بھائی اکتو جب ڈیبیٹ میں کچھ لوگ آ کے نا ہائپس سی کٹر بات کرنی شروع کرتے ہے کہ سرکار نے یہ تو کہا کہ مکہ لگائی سات آزار روے پرتی اکڑ دیں گے لیکن ایک دانا بھی مکہ نہیں کھریدا بھائی بتا جی کسان کا نام جو منڈی میں مکہ لے کے تار چلا رہے بھارتی جنگتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کسانوں کو آتنکوادی بتایا جب کہ جو بٹو ہیں لدھیانہ سے کانگریس کے لوگ سب سانسد ہیں وہ جب اندولن میں دلی گئے ان کے اوپر وہاں لوگوں نے حملہ کیا جو اندولن میں تھے اور بٹو نے رونیت سنگھ بٹو نے سب سے پہلے میڈیا میں آکے یہ بات کہ سندولن میں آتنکوادی گھوز گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے ایک ویدھائک پیتھے جیرہ سے وہ ساتھ میں موجود تھے جنہوں نے شبد بولے بھارتی جنہ پارٹی یہ کسی نے تنہی شبد نہیں بولے لیکن ان لوگوں کو لگاتار جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہ کسی ساتھ ساتھ سو کسان کا ندن ہوا تھا تب بھی دیکھ تھا جنہ نے دونوں بار دیکھ تھا میرا عطری صاحب اپنی بات جلدی پورا کر روڑ صاحب آگ انہوں نے کہا کہ سرکار نے وائدہ کیا تھا کہ مس پی کے اوپر گارنٹی قانون بنائیں گے جبکہ یہاں منیو بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ سرکار نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر کمیٹی بن رہے ہیں کمیٹی اپنی سفارش دے گی اس کے انروب سرکار چلے گی اور ان سے کمیٹی کے لیے میمبر مانگے گئے تھے کہ تین سدستے آپ بھی دے دی دی اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے یہ پیشے سوچنے والے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی پروقتہ آتا ہے لگاتار جھوٹ بولنا شروع کر دیتا لگاتار جھوٹ بولنا شروع کر دیتا چلی میں کہ سنیے سنیے بھائی بھائی بیچ میں چھپ کرا دی اچھا یہ لوگ وہ ہیں جو مس پی بیٹھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جیسے کسان کے لیے دل میں کتنا بڑا درد ہے ان سے یہ پوچھئے کہ جب آپ ستہ میں کبھی کسان کا بادرہ کھریدا تھا کبھی کسان کی سر 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 بھائی ہم نے کسانوں کے کر بھی مال کر دی آپ نے کبھی کسان کسان سر 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 کبھی کسان کسان ساتھ کیا کسان کے نام پر راگیتی کی آپ کے پیٹ کسان 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 کو دیکھ رہا ہے سب سے پہلی بات سوامی ناثر نے ریپورٹ کی بات کرتے حالان کہ دکٹر سوامی ناثر ریعت ریپورٹ جو آج سوائل ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے یہ بھی اس ریپورٹ کی شفارش ہے جو کسان کی جو کرنے کے لیے باقاعدہ جو معافظہ بڑھایا گیا جو کسان ایک اور میرے کو آکڑا یاد آگیا جب ہم ستہ میں آئے تھے کسان کی فصل سرسوک کپاس کی خراب ہوئی تھی سفید مکی تھی لگو ایک سو پچیس کروڑ روپیہ معافظہ کسان مانگ رہا یا نہیں کسی نے منور جی مکہ منطری بنے منور جی نے وہ محافظہ دیا آگے تو جن لوگوں نے کسان کے ساتھ اس طرح کے دھوکیے کیے سی لیو کے نام پر کسان کی جمین ہڑپ لی وہ یہاں بیٹھ کسان بی جی پی بی ذمہ دار اور چونکہ آپ زیادہ سمجھ تک ستہ میں رہے ہیں تو آپ سے ان کی نارازگی برقرار ہے لیکن اب پھر سے ایک بار پردرشن ہوگا اس کو کیا چناؤ سے جوڑے یا واقعی کسان اب پھر سے اپنی مانگ کو پورا کرانے کے لئے مجبور ہو سوری اس ڈیویٹ پہ کئی چینلوں پہ تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انترین بزر پیس کر دیا تو کسان کیا آپ ایک سا کر سکتے ہیں جو بی جو پی کے ساتھی بار بار یہ بات بول رہے ہیں آپ نے تو انترین بزر پیس کر دیا آپ ہی کونسا آپ پیٹارہ کھو لوگے کسان ہو گئے لی کسان کیوں اندولن کرنے جا رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوزار کیودہ میں ماننیہ نریندر موڈی جی نے وعدہ کیا تھا کہ سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ تو لاغو کریں گے دوزار انیس سے پہلے انیس میں انہوں نے پھر وعدہ کر دیا جب انیس کے چناؤں میں گئے سوامی ناثن کی آئیوک کی ریپورٹ کو لاغو نہیں کر پائے انہوں نے کہا کہ کسان کی آئے دوزار بائیس تک دگنی کر دیں گے جب وہ دوزار بائیس سے لگے ابھی تئیس پیس سے لگے چوبیس کے چناؤں میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے تو وہ دگنی بھی نہیں کر پائے بی جے پی کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان فصلوں میں دے دیا آپ مو گھلی ہو دے دو ہریانے میں مو گھلی کی فصلی نہیں ہوتا آپ جیری اور گہوں کی فصل ہوگاتا ہے یہ پردیس اور اگر کسانوں کی مانگ جھوٹھی تھی کسان اگر پردرسل راجنیتی کے کان کر رہے تھے اگر ہم بی جے پی کے ساتھی کی بات کوئی مان لیتے ہیں تو کیا سری نریندر موڈی جب ڈلی کے چاروں طرف کسان ایک سال سے زیادہ سمیہ تک پڑے رہے مرتے رہے کلوں کا سہتے رہے پاؤں میں چھالے پڑے رہے ان کے اور ان کے اوپر باریس بیزلی پردنی کیا کیا چیزیں کاسیاں گھٹاں گھٹی رہی تو نریندر موڈی جی نے ایک ازار کسانوں کی جان جانے کے باوجود بھی ہمارے نیتر راہول گانڈی جی کے کہنے کے بعد لوگ سبا میں ایک منٹ کی سردان جلی تک نہیں دی اگر آپ کسانوں کے ہی تیسی تھے آج پی جے پی کے لوگ پرچار کر رہے ہیں تو نریندر موڈی جی تو بہت بڑے نیتر ہیں ویسو میں پھول کی دبڑی توتی بول کیا وہ بارڈر پہ جا کے کیوں نہیں بتا پائی وہ پنجاب میں چناوی سپا کو سمبود کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ یوٹرن لے کے واپس آ جاتے ہیں اور پنجاب پردیس جیسے سکتی سالی پردیس یعنی بارڈر سٹیٹ کے مکھے منٹری کے لیے ایک میسیج چھوڑتے ہیں کہ میں اپنی جان بچا کے جا رہا ہوں آپ کو کس سے خطرہ ہاں وہاں پر آپ دیس کے پردان منٹریوں ساید ہندوستان کے اتیاس پہ پہلی بار ہوا کہ ایک چناوی پردان منٹری ایک چناوی سبا کو چھوڑ کر اور یوٹرن لے کے واپس سرے جاتے ہیں تو آپ نے اگر کوئی گلت نہیں کر رکھا تھا آپ نے کسانوں کی ساری مانگیں صحیح مان رکھی دی تو آپ نے چھاتی ٹھوک کے چھپنین کا سینہ دکھا کے پنجاب کی دھرتی پر چناوی بھاسن کیوں نہیں کر لیا تھا آپ چھپتے پھرتے رہے ایک سال تک کسان مرتا رہا اور آپ ڈلی میں چھپ کر بیٹھے رہے آپ باہر نہیں نکل پائے کسی بھی بارڈر کی طرف سے روڈز آپ نے روکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بڑا کونٹریٹری آپ کا بیان ہے ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں اتنے چناوی پرچار کرتے ہیں ریلی کرتے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آپ کے نیتا یہ مانگ کریں کہ ایک منٹ کی شردان دلیلی دے دیجئے اس سے کسان کا بھلا ہو جاتا اور انہوں نے نہیں دیا تو نہیں بھلا ہو پایا یہ تو مجھ سے سمجھ سے پرے میرا بڑا مول پرشنط آپ سے تھا جو بات ابھیمنیو نے کہی ہے میں پڑھین اترے کا کوپ نہیں کر رہا جو ابمنیو کوہر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسان کی جو حالت ہے نا وہ حالت آپ کی وجہ سے بھی ہے اور آپ لمبے سمجھ تک سکتہ میں وہ ٹھیک بات ہے کہ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم تو سرکار میں ہی نہیں ہے بھائی سوامی ناثن آپ نے اتنے سالوں تک کیوں دبا کر رکھا یا پھر بنی اتنے ویلم سے کیوں اس پر آپ نے ریپورٹ بنائی یا بنوائی یہ بہت سارے سوال ہیں جو آپ سے بھی پوچھے جاتے ہیں بس آپ بچیں گے اس وجہ سے کیونکہ آپ سکتہ میں نہیں ہیں مول پرشن یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بارہ مانگے ہیں ان میں کوئی بہت بڑی ارچن ہے کسی بھی سرکار کے لیے اگر آپ بھی رہتے سرکار میں تو کوئی ارچن ہے کیا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اے بے پرتابزی ایک ہزار کسانوں کے لیے اگر کوئی ویکسی سردانجلی کے لیے ایک سبت نہیں بول پاتا جب اس میں ہی ارچن ہے تو بارہ مانگوں میں تو ارچن ہونی ہونی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی بات نہیں ہے آپ کیسی بات کر رہے ہو ایک کوئی درگٹنا ہوتی ہے اور پردان منطری وہاں ٹویٹ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اور آپ کہہ رہے ہوگے ایک ہزار کسانوں نے جان دے دی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بڑی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس سے سارے کسانوں کا بھلا ہو جاتا آپ کے نیتا اگر شددانجلی دینانا چاہتے ہیں تو ایک منٹ کے دو منٹ دلائی ہے پانچ منٹ دلائی ہے گھنٹے دلائی ہے پھر لگے گا کہ ہاں ایک ہزار کسانوں کے لیے کتنی پیڑا ہے خود شددانجلی اگر وہ نہیں دیتے ہیں اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ دیتے ہیں سوال اس بات کا ہے یہ آروپ پر کیا آروپ راجنیتک طور پر سونس جی ٹھیک لگتے ہیں وہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کا حق بنتا ہے لیکن جب آپ سے بھی اُلٹا ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سوالی ناثن آپ کیوں نہیں لاغوں کر پائے کسانوں کی اس حالت کے لیے صرف موجودہ سرکار ہی ذمہ دار ہے تو آپ کیا کسانوں کے لیے ان کو سردانجلی بھی دے دیتے تو کسانوں کے لیے ایک بھارتیہ پرمپرا کا نروہ ہو جاتا یہ ہمارے ساستروں میں لکھا ہے آپ کیا سی بات کر رہے ہو کہ ایک منٹ کے لیے اچھا آپ ٹویٹر پر دنیا میں کوئی بھی گھٹنا گھٹی ہے پردان منطری کوئی چستہ بھی مار ہوتا اگر وہ دکشنی افریقہ سے لے کے آئے تھے تو تو جائز ہے بات اور ایک ہزار کسانوں کی جان چلی گئی ان کے لیے ایک منٹ کی بات کو بھی آپ پردان منطری کی طرف پردان منطری نے سردان جلی اس لیے نہیں دی آپ کو کیا آن پڑی ہے سوال پوچھے آدم انڈی کو آر نے پرمین اترے سے بھی اور آپ سے بھی آپ کانگریس میں یہ نا اے بیا پردان منطری آپ ایک بھارتیہ پریوار سے سبند رکھتے ہوں گے کیا آپ کے ریتی ریوازوں میں یہ سامل نہیں ہے اچھا ریتی ریواز مانتی ہے کانگریس ایک اچھی بات ہے کانگریس ماننے لگی ریتی ریواز شکریہ بات ہے شکریہ بہت ساری چیزوں کا جس کو کوٹ میں کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں ہے اس کا کوئی استطور ہی نہیں ہے یہ بھی کانگریس کرتی تھی اور میں بھارتی پرمپرا سے بھی بیلون کرتا ہوں اور ساتھ میں کسان پریوار سے بھی کرتا ہوں میرا پرس ہی ہے کہ آپ اترے ساتھ راجنیتک جواب دیتے رہیے مجھ پر آروپ لگاتے رہیے اب منیو کوہار نے ایک سوال پوچھا ہے سرکار سے مانگ ہے اور اس مانگ کے لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کا جواب دے دیجئے ایک ازار کسانوں کی سہیدی کا مجھاک اڑایا ہے یہاں پر آپ پردان منطری کا سوریش روڈ یہ والا جو گیم ہے نا آپس میں راجنیتی کرنے والوں میں چلتا ہے وہ اچھا لگتا ہے میرے ساتھ نہیں چل پائے گا اب منیو کوہار سوریش روڈ کی جواب سے آپ سنتوشت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کسان اپنی جان گوا بیٹھے ان کے لیے ایک منٹ کی شردانجلی کی مانگ کانگریس نے کی تھی اس لئے کانگریس کو زیادہ چنتا ہے کسانوں کی اگر وہ ایک منٹ کی شردانجلی ہو جاتی تو آپ کی ساری مانگیں پیچھے ہو جاتی اور کسانوں کا بھلا ہو جاتا یہ ان کا کہنا ہے مدو پر نہیں بول رہے ہیں اب منیو کوہار ارے سپنڈو لیجئے پھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس اب منیو کوہار سے آپ کا جواب لے لیتا ہوں کیونکہ میں نے بارہ مانگوں پر اور منیو کوہار کے سوال پر آپ سے جواب مانگا تو آپ آگئے کہ انڈیا نیوز پر اطول پرتاب سنگھ ریتی ریواج شاستر انہوں نے سیدھی لائن پوچھا تھا بی جے پی سرکار میں بیٹھی ہے ان سے جواب چاہیے اس کے لئے پردرشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کانگریس یعنی اتنے لنبے سمیتہ جو ستہ میں بیٹھے رہے وہ بھی ذمہ دار ہیں کسانوں کی اس حال کے لیے اس کا جواب نہیں ہے اب شاستر پڑھائیں گے ریتی ریواج پہائیں گے اب نمی کوار اب نمی کوار کیا آج جائے گی اس کے بعد بھر ساپ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں کہ اب نمی کوار میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی بات سے کتنا سہمت ہے چھوڑ دیجے مجھے اب نمی کوار اب نمی کوار اب نمی کوار بھرمیت ہے اس کو میں کیسے بھرمیت کر سکتا ہوں کوئی بھرمیت نہیں ہے اگر بھرمیت نہ ہوتے نا تو شاستروں کو آج اچانک ماننے لگے کئی بار تو کانگلیس نے حلف نامہ بھی دے دیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے شاستروں میں ذکر ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ہے ہی نہیں وہاں پر کون بھرمیت تھا اور میں بھرمیت کرنے آیا تھا کیا وہاں پر بیرا جراب منیو کوار کو بولنے دیجئے اس کے بعد آپ بولیجئے اس کے بعد روزہ روزہ بھوگیا ایسے ایسے سمیں خراب ہوگی جراب منیو کوار ایسے باتچیت نہیں ہو پائیدی اس نے سمیں خراب ہوگی لے کے اپنا مائک لے کے آپ اپنی باری میں بولنی جیئے بات چک ہو جائے ایسے بات نہیں نکلے تھا ارے بھائی اب منیو بول رہا ہے ان کو بولنے دیجئے روزہ بیسار سرما اور ساکسی بولو گھوم کر رہا میں 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 اسی کا جواب لینا چاہتا ہوں آپ نے اگر بولا ہے نا میں اسی کا جواب لینا چاہتا ہوں کیا کسان نیتا اپنی بات سے سہمت ہے اب منیو کو آٹ ارے آپ سن لیجی اپنی دیر دیکھئے اطول جی میتوکل بات کیا ہے ہمارا دیش کرشی پردان دیش ہے تو کسی کسان اندولن میں اگر ساڑے سات سو کسانوں کی جب شہادت ہوئی تو مجھے بھی لگتا ہے ساماجیک اور نیتک طور پر مانیے پردار منتری جی کو گنکے پرتی اپنی شردانجلی ویک جرور کرنی چاہیے تھی ایک بات دوسری بات جو پروین جی ہے پروین جی کے ساتھ پہنس کرنا ہمیشہ ایک اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ترکوں کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن آج مجھے بڑی نراشہ ہوئی ان کی بات سے انہوں نے کہا کہ عم پرکاش درکھڑ جی اس سمیں اکیس سو روپے کی مان کرتے تھے پرتی کونٹل کی اور آج بی جی پی بائیس سو پیچھتر دے رہی ہے ارے پروین جی دو اجار چودہ سے لے کے دو اجار چوبیس آ گیا چھے پرسینٹ کی بھی انفلیشن مانو گے تو ساٹھ پرسینٹ انفلیشن ٹوٹل دس سالوں کی ماننی جائے تو آپ کے ہی کہے انہوں سار آج لگبک ساڑھے تین ہزار روپے کیونٹل ریٹ ہونا چاہیے عم پرکاش درکھڑ جی دو اجار چودہ میں اکیس سو مانگ رہے تھے وہ دو اجار چوبیس میں اکیس سو نہیں مانگ رہے تھے آپ انفلیشن بھی اگر بیسک لگاؤگے تو بھی ساڑھے تین ہزار روپے کیونٹل بڑھتا ہے پہلی بات دوسری بات پروین جی میں بڑے مان سممان کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ عمر میں بھی بڑے ہیں ہمیں پورا معلوم ہے کہ اے ٹو کیا ہے اے ٹو پلس ایفل کیا ہے اور سی ٹو انپوٹ کاؤسٹ کیا ہے سوامی ناثن آیوگ نے ہی کہا کہ جو بھاؤ دیے جائیں جو ملے دیے جائیں وہ سی ٹو پلس ففٹی ہونا چاہیے سی ٹو کامپریانسیب انپوٹ کاؤسٹ کا ڈیڑھ گنا کر کے فصلوں کا ریٹ ہونا چاہیے اب آپ نے ایک بات کہی کہ بھئی کسان سممان نے دیئی ہو جنا سے ہم اتنا روپیہ دے رہے ہیں ستیس دیشوں کے سنگتن OECD کی ریپورٹ آئیے کچھ مہینے پہلے سال دو ازار بائیس میں اکیلے ایک سال میں جس ایم ایس پی کا وعدہ بھارت سرکار نے کسانوں کے ساتھ کیا تھا وہ ایم ایس پی نہ دینے کے کارنے اور اچانک سے فصلوں کے ایکسپورٹ پر روگ لگانے کے کارنے صرف ایک سال میں بھارت کے کسانوں کو چودہ لاکھ کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا ایک سو بہتر بلین یو ایس ڈالر کا گھاٹا ہوا آپ پرتی ایک کڑے پرتی فصل پہ پتیس ہزار روپے کا نقصان کر رہے ہو اور بعد میں کہہ رہے ہو ہم چھ ہزار روپے دیں گے کسان کا پفشہ بدل دیں گے ارے بھائی ہمیں ہماری فصل کی اوچیت قیمت دے دیجئے نہ ہمیں آپ کے چھ ہزار چاہیے نہ دو ہزار چاہیے نہ بارہ ہزار چاہیے ہماری جو محنت ہے جو ہم پروشارت ہے جو ہمارا آپ ہمیں وہ دے دیجئے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اور جو بات آپ نے سپریم کورٹ کی کہی سپریم کورٹ میں بھارت سرکار کی طرف سے منیندر سنگھ پیش ہوئے تھے دو ہزار پندرہ میں اور جسٹس رمنہ اور جسٹس چٹوپا دیائی کی بینچ کے سامنے انہوں نے علف نامہ دیا کہ اندر سرکار کی طرف سے کہ ہم سٹی ٹو پلس فٹی پرسنٹ کے نمسار ایم ایس پی نہیں دے سکتے اب دو ہزار پندرہ سپریم کورٹ کا دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا ہمیں ایک بڑے ریپوٹیڈ چینل پہ بیٹھے ہیں پربین جی بنا تتھوں کے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کا فیکٹ چیک کرائیے پتہ لگ جائے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور دیکھئے ایک انتیم بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں اندرل جی کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ لکھیم پور کھیری میں جو نرسن ہار ہوا لاجپا کے گرہ راجے منتری کے بیٹے نے جو نرسن ہار کیا اس میں گائل کسانوں کو دس دس لاکھ کا مواؤجہ دیا جائے گا آج تک ایک بھی کسان کو ایک پیسہ بھی مواؤجہ نہیں ملا ان کو پانچ پانچ چھے چھے آپریشن ہوگے ان کو اتنی جیدہ چوٹے لگی ہوئی ہیں تو کیا بھارت سرکار کی ان کے پرتی جواب دے ہی نہیں بنتی کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن اب تک کچھ بھی نہیں کیا ہے تو ان تمام مانگوں کو پورا کرانے کے لیے تیرہ پروری کو پورے دیش کا کسان آر پار کے لڑائی لڑنے کے لیے بلکل جائے بات ہے جو مانگ رکھی گئی ہے کوئی نئی مانگ نہیں ہے یا پھر باقی ان مانگیں اگر سرکار نے وعدہ کیا تو پورا ہونا چیئے تھا لیکن اچانک سے جب تمام پارٹیوں کو پیڑا ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں کسان تو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ سب نے چھلاوا کیا لیکن پھر اچانک سے ایک ہی پارٹی کی بات ہوتی ہے چونکہ وہ ستہ میں ہیں تو ان کی جواب دہی زیادہ بنتی ہے بتائیے روڑ صاحب اپنی بات رکھی اس کے بعد میں جاؤں گا آماندیب کے پاس آ رہا ہوں اترساب آ رہا ہوں دیکھئے کسان کے لیے اے بے پرتاب جی ارے اطول پرتاب سنایوک کی ریکورٹ جو نریندر موڈی زی نے وائدہ کیا برامیت پر تو یہ اطول پرتاب اور دو دو آجان نہیں ہم برمیت نہیں ہوتے برمیت آپ ہو رہے ہیں اور آپ یہ سوچے ہیں دو بار آپ نے آجائے بول جیا اس لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے بولیے نہیں 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 کئی بار دکھو ہمارے بین ہمارا تو آڈیو بھی آپ نے 50% ٹائم کے بعد جو ہوتی ہے لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ سائد آجا آجا مار آباد میں نمبر آئے میں یہ کہہ رہا ہوں آگے آپ کے پاس بولیو میں نے آپ سے ایک ہی کہا کسانوں کی جو کسان مورچے کے ساتھ کے اندر سرکار نے جو وعدہ کیا تھا اور جو کسان اندولن ختم کیا تھا انہوں نے وائدہ نبھانے کا ایک طرح سے انہوں نے سنکلپ بھی لیا تھا وہ بلکل بھی کسان مورچے کی طرف سے ہماری بھی بات ہوتی رہتی ہے کوئی بھی مان پوری نہیں آپ بارہ فصل چودہ فصل ان آنکڑوں میں اڑ جانے کی بات وہ کہتے ہیں نہ بھئی نہ کھاتا اور جو نرین نرمودی کا وہ سارا صحیح بنا دیتے ہیں باتی ہے یہاں پر منورلال جی بولے تو یہ آپ کہاں سے تو یہ آنکڑے نکال کے لاتے ہو کسان آپ نگلی کسان پیس کر دیتے ہو کہ اس پانے کسان نے بیان دے دیا جس نے کبھی گملے میں گندے کا پھول نہیں اگایا اس کا بیان دلا دیتے ہیں کہ کسان سنتوشت اپنی مانگ سے ارے کسان تو کیملہ گاؤں میں جب منورلال خٹر کا ہیلیکوپٹر نچے نہیں اترنے دیا گیا تو وہ کیملہ میں جو سمو بیٹھا تھا وہ کسان تھے ٹھیک ہے اگر آپ کی مانگوں سے وہ آپ کے وائدوں سے اگر وہ سہمت ہوتے ان کی مانگیں مان لی گئی ہوتی وہ منورلال خٹر کا چیم منشٹر کا جاز کبھی ہیلیکوپٹر کبھی رکھا کسانوں نے بتائیے گا جو دلی کو تین طرف سے گہرے بارڈر پہ بیٹھے تھے وہ کسان تھے جہاں پردان منتری ہمت نہیں جھٹا پائی اگر آپ نے ان کی مانگیں مان لی ہوتی یا آپ ان کے ہمترد ہوتے تو آپ نے جا کے کیوں نہیں سمجھا لیا آپ بڑی بڑی بات کرتے ہو آپ جب ارد نرمیت مندر میں پران پر سشتہ کر دیتے ہو تو آپ نے جیویت کسانوں کو جو دلی کے تین طرف بارڈروں پہ بیٹھے تھے کیوں نہیں سمجھا لیا جاتی آپ نقلی آنکڑے پیس کر کے اور نقلی لوگوں کو کسان کی طرح آنکڑے پیس کر کے لوگوں کو زیادہ ٹائم تک گھبرا نہیں کر سکتے اگر ایسا ہوتا تو راہول گاندی جی کی آتراؤں میں ابھی لکھوں دس دس لاکھ کی بھیڑ نہیں مڑتی اب آپ کہو گے کہ سرکار کیوں بن جاتی ہے بھیڈے پی کی سرکاری تو آپ ایک آنکڑا اور بتاتا ہوں چیار کروڑ نبا لاکھ ووٹ کونگرس کی اور چیار کروڑ آسی لاکھ بھیڈے پی کی اور تین سٹرٹوں میں سرکاری نہ بنا لی اب ہریانہ کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا بچہ بچہ کہتا ہے کی بیلٹ پیپر پچناو ہونا چاہیے اور جو وی بی ایم پی ٹی کی جو اس کی پرچی نکلتی ہے اس سے ملان ہونا چاہیے تو ابھی دیس کس اور کروڑ لے رہے اب ایوییم کی پرچی اور ملان وہ سب آپ لوگ کھڑاتے رہے گا وہ آپ لوگ کا راجنیتک میرا میرا صرف اتنا سوال تھا کہ کسانوں پر آ جاتے کسانوں کی چرچہ اس میں ارد نرمیت مندر اور تمام ترح کی باتیں آپ نے کہہ دی اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے کہہ رہا ہوں کہ سرکار بن جاتی ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ راہو گالی نہیں کہا اماندیب کے بارے اس کے بعد میں پراغین اترے کے پاس آؤں گا اماندیب کے سری یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کسان کسان کا پردرشن اس کی مانگ وہ بارہ جو مانگے ہیں اسی پر ہم کنڈری کھو کر چرچہ کریں اور اس چرچہ سے یہ نکلے کہ ہاں بھئی اب کسان پھر سے جائے گا تو کیا وہ بارہ مانگے جو ماننی ہے سرکار کو جو وائدہ ہے وہ اس بار کم سے کم مان لیں گی یا اس میں سے کچھ تو مان لیں گی جی بلکل اترل جی بہت سٹیک آپ نے کہا اور دیکھئے میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دیانی کے اندردی اس بات پر ہونا چاہیے کہ نیونتم سمرتن مولے ہمارا سمیدھانک ادھکار ہے کوئی کسی سے ہم ادھک چیز نیونتم مانگ رہے ہیں بھئیہ نیونتم ادھکتم نہیں مانگ رہے ہیں پروین اترے جی نیونتم مانگ رہے ہیں نیونتم سمرتن مولے جو سرکار دیتی ہے وہ ہمارا سمیدھانک ادھکار ہے اور وہ ملنا چاہیے کسانوں کو اس پر جب موڈی سرکار اتنی چھاتے پیٹھتی ہے کہ ہم یہ باقی سبھی سمیدھائی کے لیے کسی کے لیے ہی تکھر دیا ہے تو کریشی پردھان دیش کے اندر بلکہ جہاں پر کریشی پردھان جہاں پر کریشی کے اوپر نیربر جادہ آب آتی ہے وہاں پر نیونتم سمرتن مولے نہ ہونا اس کے پرتی کوئی سجگتہ نہ ہونا بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سرکار کو دندنی افراد بنانا چاہیے کہ نیونتم سمرتن مولے سے کم پر اگر کوئی کسان کی کوئی بھی اپجھ خریدتا ہے چاہے وہ دوسری منڈی میں خریدی جائے چاہے سرکاری منڈی میں خریدی جائے وہ بھی ایک دندنی افراد ہونا چاہیے میں چاہوں گا کہ ایک خبر جو آئی ہے بھیوانی سے میرے سیوگی نے خبر بیجا ہے تیرہ فروری کے کسان سنگٹھنوں کو دلی کچھ کا جو آوان ہے وہاں کی خاپوں نے اس کا خندن کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے کسانوں کو برگلانے کا کام کچھ کسان سنگٹھن کر رہا ہے کسانوں سے انہوں نے آوان کیا ہے کہ وہ ان سنگٹھنوں کے بہکاوے میں نہ آئے کسان اور آمجن دلی کچھ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ الگ الگ جو خاپ ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کا ایک بھی کسان مکہ لے کر کے گیا بھائی صاحب آپ کی سرکار نے جو پرتی اکڑ سات ہزار روپے دھان کے کسان کو دیا ہے نا کہ دھان نہیں ہوگا ہے وہ پورٹل سے ہی دیئے ہیں اگر پورٹل پہ کسان نے چڑھایا ہے کہ میں نے اس کے اندر مکہ بھویا ہے وہ تو ڈاٹا سرکاری ڈاٹا ہے اور یہ کیسے کہہ بلکل ترک ہین باتیں ٹھیک ہے عمر میں بڑے ہیں کے سات ہزار پہ آپ نے پورٹل سے دیتے ہیں ایسے نہیں دیتے ہیں پورٹل پہ جب بڑے بھائی بھائی میں لے کے جارہا ہے تو پورٹل میں یہ سویدھا بھی تو ہے جیسے آپ اپنا دھان لے کے جاتے ہو سمسو لے کے جاتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا تچھے ہے کہ کسی کسان کا مکہ نہیں بکرا ہے تو آپ کس مگر سو رہے تھے کہاں تھے آپ میں بتا رہا ہوں میری دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب مکہ نہیں بکرا مکہ نہیں بکرا تھا جب سورج مکر نہیں بکرا تھا جب سورج مگھ نہیں بکرا جام کیا جب مکہ نہیں بکا سورج مکن نہیں بکی سورج مکن نہیں بکی سورج مکن اترے صاحب ایک منٹ امان دیب کو بولے اترے صاحب پلیز بھائی یہ کتنی کترک بات ہے کہ جب پورٹل کے اوپر کسان نے اپنا مکہ لکھا ہے کہ میں نے مکہ بھویا ہے آپ بتائے کونسی منٹی میں خریدہ گیا مکہ آپ نے کہا کسان کو کہ آپ بڑی بڑی ایڈ چھاپتے نہیں اکبار کے اندر کہ کسان کو سات جار پرتی اکڑ دیں گے دھان کی بجائے مکہ بھوئیے چھاپتے نہیں ہریانا سرکار ایڈ بھائی یہ لوگ تنتر لیکن یہ لوگ تنتر کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں یہ ہمیں ہمیں بھول رہی ہے کسانوں کا کیا بلا کیا ہے میں آپ کو روک رہا ہوں میں اپنے سایوگی روی جانگڑا کا روک کروں گا بھیبانی سے مارسا جو آپ نے ابھی خبر بھیجی ہے اسی پر ہم بحث بھی کر رہا ہے چرچہ بھی کر رہا ہے میں تو پوچھوں گا بے کن خاپوں نے اس کا خندن کیا اور کیا کہا انہوں نے ملنے والا نہیں ہے اگر کسان سنگتن چاہتے ہیں کسان نیتا چاہتے ہیں کہ کسانوں کا بھلا ہو آمزن کا بھلا ہو تو یونین خود ملے پہلے اس کے بعد جو ہے کسانوں کو اگر لے جانے کی عوشتہ پڑے تو ان کو لے جایا جا سکتا ہے باقاعدہ ریشی پال پر مار کی چاہے بات کریں اور پھر کرم بھی چوران کی بات کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رب یہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اب منیو دیکھیں حریانہ میں کئی خاپے ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ لوگ جن کسانوں کو لے جانا چاہتے ہو ان کو لے جانے کی بجائے آپ لوگ خود ملاقات کرو اور اس کے بعد ضرورت پڑے تو بھلے آپ آندولن کرو لیکن ابھی فیلحال کسانوں کو اکترت کر کے لے جانا یہ کچھ لوگوں کی صرف اور صرف چاناکی ہو سکتی ہے یا پھر راجنیتی ہو سکتی ہے ویروض اندر سے ہی آ گیا دیکھئے ایسا ہے اتول جی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں تمام خاپوں میں تین تین چار چار پردان بنے ہوئے ہیں جو خاپ جن پردانوں کے ساتھ خاپ کے لوگ ہیں وہ پچھلے آندولن میں بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں ان سے سمپرک بھی ہو چکیا ہے لیکن جو یہ کچھ اپنے آپ پردان بن جاتے ہیں وہ پچھلی بار بھی آندولن کا ویروض کر رہی تھے لیکن لوگوں نے ان کو پورے طریقے سے نکار دیا اب کی بار بھی ہو سکتا ہے میرے کو جانکاری نہیں ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو اس سے کوئی زیادہ اثر نہیں پڑنے والا ہر جگہ لوگ مجبوتی سے تیار ہیں اور جو آپ نے بات کہی کی پہلے سرکار سے بات کر لو میں نے نہیں کہا یہ جو خبر میرے پاس آئی تو اس کا ذکر کیا اب بتائیے اگر سرکار بات کرنے کے لیے بلائے گی تو بات کریں گے نا بینا بولائیں ہم کہاں جائیں اگری کلچر منسٹری جائیں پرائیم منسٹر آفیس جائیں یا جنتر منتر پہ جائیں یا چندیگڑ جائیں یا کہاں پہ جائیں تیڑ مہینے پہلے سے اعلان ہو چکا کہ تیرا پھروری کو دلی کوچ ہوگا سرکار کے پاس ساری جانکاری ہے سرکار نے اب تک باتچیت کے لیے نہیں بولایا تو کیا سمجھا جائے سرکار باتچیت کو لے گا جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ آپ سطح میں بیٹھے ہیں وعدہ بھی آپ کا ہے اب منیو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اعلان بھی پہلے کر دیا تھا ہو سکتا ہے کچھ خاپوں نے خندن کیا ہو یا منہ کیا ہو لیکن ان کی تیاری پوری ہے اور امید آپ سے ہی ہے مجھے تو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ وہی جو آپ نے شروع میں کہا تھا دباؤ بنانے کی کوشش یا ماحول بنانے کی کوشش کچھ دوسرے راجنیتی دلوں کے اشارے پر وہ تو مجھے پچھ یہ نظر آ رہا ہے اب یہ اتر پردیش کے وشے میں بات کر رہے ہیں تو میں تو ہریانہ سیو بھارتی جنتر پارٹی کا پرورتہ ہوں تو اتر پردیش کے وشے میں تو بات نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ دیکھئے ہو کیا رہا ہے میں دوسرے پہ تھوڑا دیان دیان دینا چاہوں گا اب یہ منیو جی نے مجھے یہ غلط سہرانے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں جو حلق نامہ ہے کہ صاحب ہمیں بھی پتا ہے ایٹو 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 ایف ایل اور سیٹو کیا ہے اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ سیٹو پلس پچاس پرتیشت کبھی نہ بولتے آپ اپنے سوامیر ناتھن ایوکی ڈیپورٹ کو پڑھا ہی نہیں ہے آپ کیول رازلتی کر رہے ہیں پڑھ لو تو اس میں ایٹو ایٹو پلس ایف ایل پلس ایٹو بڑا کلیر ڈیپائنڈ ہے میں نے دس بار پڑھی ہے وہ ریپورٹ تو پہلے اگر آپ کسان بنیتا ہو میں تو پھر بھی آپ سے کہوں گا آپ کسانوں کے آواز اٹھاتے ہو تو ایک بار ریپورٹ کو پڑھے آرام سے پھر اس ویشہ پر چلچہ کریں تو زیادہ اوچھی تو دوسری بات ابھی یہاں پہ کاؤگریسے پر وقتہ نہیں ہو کمال بات کی کہ ہریانہ کے اندر آپ دوسری فصلوں کے دام کی بات کرتے ہیں اب جس پارٹی کے پر وقتہ کو یہی نہیں پتا کہ ہریانہ کے اندر کپاس بھی بھویا جاتا ہے سرچو بھی بھویا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں بھویا جاتا ہے ان کو یہی نہیں پتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتا ہو لیکن آپ کو تو پتا ہے کسانوں کی مانگ کیا ہے اور اب انیو اگر نہیں یا باقی ان کے کسان ہی اپنی بات رکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی جانکاری کم ہو لیکن ان کی مانگیں کلیر ہیں تو ان مانگوں پر وچار کریں کچھ ماملے پردیش اسطر کے ہوتے ہیں زیادہ تر ماملے کیندر کے ہیں اور کیندر میں بھی آپ ہی قابض ہیں بہت شکریہ اترساب آپ کا سورج جی آپ کا امندیپ آپ کا اور امنیو آپ کا تو موجودہ دور میں ایک بات پھر سے کسان آندولن کے لیے ریلسط کر چکا ہے آندولن کی تیاری کر چکا ہے حالانکہ کچھ خواپوں نے ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ منہ بھی کیا اور خندن بھی کیا ہے اور ان کو یہ آشواسن دیا ہے کہ سرکار سے بات کریں لیکن کسان نیتا کا کہنا ہے کہ ہم کس سے بات کریں ہم نے اعلان ایک مہینے پہلے کیا تھا ابھی تک کوئی نیوتا نہیں ہے فلال اس مولٹین میں اتنا ہے رامنا